دنیا کا پہلا انقلاب ذریع انقلاب تھا جس کی بنیاد سندھ میں پڑی جب انسانوں نے اپنے پیٹ کے گزر کے لیے چنگلوں کے دھکے کھانے کے بعد آگے چل کا اس دنیا میں گاؤں اور شہر بنانے شروع کیے تو اس کا آغاز بھی سندھ کی تہذیب سے ہوا سندھ دنیا کا وہ پہلا خطہ ہے جہاں تقریباً دس آزار برس قبل سندھی زبان اور اس کی سور تختی بنائی گئی سندھی زبان کے لیے جو سور تختی بنائی گئی وہ آج تک زبانوں کے ماہرین پڑ نہیں سکے جو آرٹ اور جیومیٹری کے فن کی آلہ ترین مثال ہے اور آج تک مہنجو دڑوں کے نشانات پہ موجود ہے سلطنت سندھ مہنجو دڑوں کے لوگوں نے ہتھیاروں سے پاک معاشرہ قائم کیا جو نظریہ سندھ کی وہ اساس ہے کس دنیا کو ہتھیاروں سے پاک کیا جائے اس پوری دنیا میں سب سے پہلے سندھ کی بنیاد سندھ میں رکھی گئی سندھیوں نے ہی کپاس سے دھاگا اور دھاگے سے کپڑا بنانے کی مشین ارط اور اڑانہ ایجاد کی اس طرح سندھ میں دنیا کی پہلی سندھ قائم ہونے کی وجہ سے اسے انڈس کہا گیا اس کے بعد ہی انڈسٹری کا لفظ وجود میں آیا دنیا میں نابطول کے اوزاروں کا نظام پہلی بار سندھ نے متعرف کروایا پھر یہ اوزار سارے دنیا میں بیچنا شروع کیے دنیا میں سب سے بڑا مواصلاتی انقلاب تب آیا جب سندھ نے مونجو دھڑوں میں سب سے پہلے بہیا بنا کر بیل گاڑی بنائی جو دنیا میں مواصلاتی نظام کا آغاز ثابت ہوا سندھی اس دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے رنگ بنائے اور اس سے ساتھ رنگوں کے کپڑے بنائے جو سمندری بیڑوں کے ذریعے ساری دنیا کو برآمد کرنا شروع کیے سندھی دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سونا، چاندی، ہیرے اور جوہرات سے زیورات بنائے وہ خام سونا، اومان، قطر اور قویت سے لاتے تھے جب ایرانی بادشاہ دارائے اول نے سندھ پہ حملہ کیا تو تاوان کے طور پہ سونا طلب کیا سندھیوں نے پانچ ہزار برس قبل اینٹے بنا کر شہری منصوبہ بندی کی بنیادیں رکھی سندھیوں نے سمیری زبان کے لیے کیونی فارم سکرپ تیار کی جو آگے چل کر پچاس سے زائد قوموں نے اختیار کیا تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ سمیری تیزیب کی بنیاد سندھیوں نے رکھی تیرہ سو قبل از مسیح سے چونتی سو قبل از مسیح تک سندھ ایک طاقت پر سلطنت رہی اور علمیہ دیکھیں کہ آج سندھ اپنی تاریخ کی بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکی ہے سندھی اپنے تاریخی وطن سندھ میں بے بس مجبور اور اس کی نعمتوں سے محروم ہیں اور سندھیوں کے اس تاریخی قدیمی اور تہذیبی وحدت و حرمت سے سنگین بے شرمانہ اور بھنڈے کھلوار کیا جا رہے ہیں سب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ سندھ کے محروم انسانوں کا ساتھ دیں بڑے افسوس کی بات ہے اگر حکومت سندھ پر توجہ دے تھی تو شاید سندھ سیاہی مقام بن جاتا مگر افسوس کہ حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی موسیقی